بخاری شریف میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ حدیث بیان کی کہ لعناللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ کہ وہ عورتیں جو رنگوٹی ہیں گدواتی ہیں دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں بال میں چھواتی ہیں اور اللہ کی خلقتوں کو بدلتی ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی تو بنسات قبیلے کی ایک خاتون ام یعقوب کے نام سے ام یعقوب سعادیہ وہ آئی اور ابن مسعود کو کہا کہ قرآن تو کتاب اللہ فما وجدت فیہ آیا میں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے اس میں کوزی آیت ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں لعناللہ الواشمات والمستوشمات تو دیکھو ایک خاتون حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں آتی ہے اور وہ دعوے سے کہتی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے پورا جچت الالفات میں اتنا زبردست فضاء قرآن مجید کی تیار ہو گئی تھی ابن مسعود نے کہا لئن قرآتی ہے لوجدتی ہے ہما قرآتی فیہ وما آتاکم الرسول فخضوہ وما ناہاکم آنہو فندو یہ آیت تم نے نہیں پڑھی ہے صحیح طرح پڑھا نہیں ہے پڑھ لیتی تو اس آیت کا یہی تقاضہ ہے کہ جو نبی نے کہا ہے اور جو حدیث نبی کی ہے وہ بھی وہی کے حکم ہے لعناللہ الواشمات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی آیت موجود ہے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عوامر اور نوائی ہے یہ مطلب تھا اس خاتون کا یہ خیال تھا کہ شاید ابن مسعود یہ آیت سنا رہا ہے